بسم اللہ الرحمن الرحیم حضراتِ گرامی ابھی آپ نے قیام اللیل میں قرآنِ حکیم کا شعوطہ پارہ دو حافظوں کی ذریعہ سمات فرمایا پارے کی ابتداء میں یہ بات کہی گئی کہ کوئی آدمی جنت کو پائی نہیں سکتا جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے اس طرح فرمایا گیا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ یہاں بِر کا دو مطلب ہے تم بِر کو نہیں پہنچ سکتے یہ آواز نہیں ہے یہاں آواز نہیں ہے بَرَّنِوا الْبِرَ یہ بتایا گیا کہ بر کا دو مطلب ہوتا ہے ایک مطلب ہوتا ہے جنت کہ تم جنت کو پاہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو اور بر کا دوسرا مطلب ہے حقوق کی کامل ادائیگی مطلب یہ کہ اللہ کے حقوق کی کامل ادائیگی اس وقت تک تم نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو جس معاشرے میں جس سماج جو رسمی دینداری ہوتی ہے وہاں نیکی کا کوئی نہ کوئی کام تھوڑا بہت کام ہو جاتا ہے لیکن محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اس معاشرے میں نہیں پائے جاتا ہے جہاں حقیقی دینداری ہوتی ہے وہاں محبوب مال خرچ کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے چونکہ یہودی فطری طور پر بڑے بخیل واقع ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رسمی دینداری کا بھانڈا پھوڑ دیا اور یہ کہا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں اللہ کے محبوب ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں محبوب مال دینا پڑے تو ان کی جان نکلتی ہے یہاں دا ان کے ہاں جو دینداری پائی جا رہی ہے یہ رسمی دینداری ہے حقیقی دینداری ان کیا موجود نہیں ہے یہ آیت کریمہ جب اتری بخاری شیر اور مسنط احمد کی تم جنت پائی نہیں سکتے یا اللہ کے حقوق کی کامل ادائیگی کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم لوگ اپنا مال محبوب اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تو ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرا ایک باغ ہے اس باغ کا نام ہے بیروہا میں جب مدینہ گیا تو میرے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو طلحہ کا جو باغ تھا بیروہا وہ کدھر ہے ہم نے کہا ہمیں بھی معلوم نہیں ہے اس لئے کہ آبادی کافی ایکسپینڈ ہو چکی ہے کافی آگے تک جا چکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا چیز تھی کہاں پر بہت کم ہی لوگ بتا پاتے ہیں تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرا ایک باغ ہے اس باغ کا نام بیروہا ہے اور اس میں تقریباً چھے سو خجور کے درخت ہے اور وہ میرا مال محبوب ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے میں اپنا یہ محبوب مال اللہ کی راہ میں دے دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مار خوشی کے چمکنے لگا آپ نے فرمایا مال رابح مال رابح یہ تمہارا باغ یہ تو بہت نفع بخش مال ہے بہت نفع بخش مال ہے اچھا تم اللہ کی راہ میں اگر دے ہی رہے ہو تو خرچ کن پر کرو گے تمہارے جو عیزہ اور اقارب ہیں ان کے اوپر یہ باغ اور اس کی آمدنی سرف کر دو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی جب صدقات و خیرات کرے تو سب سے پہلے اپنے غریب عیزہ اور اقارب کو دیکھیں بتانے مقصود یہ ہے جب تک آدمی اللہ کی راہ میں مال محبوب خرچ نہیں کرے گا تب تک یہ سمجھا جائے گا کہ وہ رسمی دیندار ہے حقیقی دیندار نہیں یہودیوں کی طرح اس کے بعد یہودیوں کے دو اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیرو بتاتے ہیں تمہیں دین ابراہیمی کا پیرو ہوں اور حال یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں جبکہ دین ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹا نبی ہے اگر یہ سچا نبی ہے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا اس لیے کہ یہ کہتا ہے کہ دین ابراہیمی کا مطلب ہو اور دین ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام تھا اور یہ اونٹ کا گوشت کھاتا ہے یادہ یہ سچا نبی نہیں ہو سکتا اس کا جواب دیا گیا فرمایا گیا کہ یہودیوں کے اعتراض بلکل دیجا ہے صحیح نہیں ہے اس لیے کہ تورات اٹھا کر دیکھ لیا جائے کیا یہ بات وہ تورات سے ثابت کر سکتے ہیں تورات لاؤ تلاوت کرو اور ثابت کر کے بتاؤ کہ دین ابراہیمی کے اندر ہونٹ کا گوشت حرام تھا ہوا یہ کہ حضرت یاقوب علیہ السلام کو ایک بیماری ہو گئی تھی ارق النساء کی بیماری وہی بیماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی تھی اسی وجہ سے ایک مرتبہ آپ ایک قوم کے گھورے پر آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشا فرمایا ارق النساء کی بیماری کے وجہ سے آپ بیٹھنا ہی پا رہے تھے لہذا آپ نے کھڑے ہو کر پیشا فرمایا یعنی ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ دین کے اندر اتنی آسانی ہے کہ آدمی اگر بیٹھ کر پیشا فرمایا کر سکے تو ضرورت کے وقت کھڑے ہو کر پیشا فرمایا اب ہوای ادھوں کے اوپر ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر بس اسٹاپ کے اوپر اتنے گندے باتروم ہوتے ہیں کہ آدمی بیٹھ کر کے اس تنجھا نہیں کر سکتا لہذا وہاں پر آدمی کھڑے ہو کر کے اس سنت کے اوپر عمل کر سکتا ہے دین بہت آسان ہے امام بخاری نے باپ پاتا بابو الدین و یسرن دین بہت آسان ہے اگر آدمی بیٹھ کر پیشا فرمایا کر سکتا ہے تو ارق النساء کی بیماری حضرت یعقوب علیہ السلام کو جن کا لقب اسرائیل تھا اسرائیل مانے اللہ کا بندہ ہے اسرائیل مانے بندہ علمانے اللہ یہ عبرانی ہیبری ورڈ ہے اسرائیل اللہ کا بندہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے ان کو ارق النساء کی بیماری ہو گئی تو انہوں نے نظر مانی کہ اے اللہ اگر یہ خطرناک بیماری تُو نے دور کر دی تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا بیماری ختم ہو گئی نظر پوری کرنے کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا گوشت کھانا چھوڑ دینا اور بات ہے اور گوشت کا حرام کر لینا اور گوشت کا حرام ہو جانا یہ اور بات ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حرام نہیں کیا بلکہ کھانا چھوڑ دیا تھا اور ان کی اتباہ میں ان کی اولاد نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا اونٹ کا گوشت کھانا حرام نہیں تھا وہی جواب دیا گیا یہ اعتراض بلکل صحیح نہیں ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کھانا چھوڑ دیا تھا اور ان کی اتباہ میں ان کی اولاد نے کھانا چھوڑ دیا تھا حرام اللہ نے نہیں کیا تھا دین ابراہیمی کے اندر اونکہ گوشت اب دوسرے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے دوسرا سوال یہودیوں کے یہ یہ کیسا نبی ہے تمام انبیاء کرام کا قبلہ تو بیت المقدس تھا جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے ان انبیاء کرام اور ان کی امتوں کا قبلہ بیت المقدس تھا اور زمین پر سب سے پہلی جو مسجد بنائی گئی سب سے پہلے تک گھر بنایا گیا وہ حیکل سلیمانی ہے بیت المقدس ہے لہذا تمام انبیاء کرام کے قبلے کو چھوڑ کر کے یہ خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتا ہے اس کو قبلہ گردانتا ہے تو انہیں بھی کیسے ہو سکتا ہے تمام انبیاء کرام کا قبلہ بیت المقدس بیت المقدس سروع زمین کی پہلی مسجد تو اس مسجد کو قبلہ نہ بنا کر یہ خانہ کعبہ کو قبلہ مانتا ہے تو یہ نبی کیسے ہوا یہ دوسرا اعتراستہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے فرمایا دیا یہ سوال بھی غلط ہے سب سے پہلی مسجد روح زمین کے اوپر بیت المقدس نہیں بیت المقدس تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا ہے جنوں کے در یہ تو سب سے پہلی مسجد بیت المقدس نہیں بلکہ مکہ کا پہلا نام بکہ تھا قرآن حکم اسی ورڈ کو یہ استحال کرتا ہے کہ پہلی زمین پہلی مسجد جو روح زمین کے اوپر بنائی گئی وہ مسجد وہ ہے جسے اللہ کے خلیل ابراہیم نے بنائی اور وہ مکہ میں تھی لہذا یہودیوں کا یہ اعتراض کہ سب سے پہلی مسجد بیت المقدس ہے یہ اعتراض بالکل غلط ہے اور اس کے بعد بتایا گیا کہ اس مسجد کی خصوصیات کیا ہیں فی آیاتم بینات کھلی کھلی نشانیاں ہیں کہ ایسی نشانی ایک نشانی تو یہ کہ جس نے اس گھر کی طرف بری نگاہ سے دیکھا وہ صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا ابراہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے کعبہ کو ڈھانی کے لئے نکلا وادی محصر کے اندر اس کا کیا انجام ہوا پوری دنیا جانتی ہے کیسے اتنا تاک انجام ہوا اور ایک روایت اور بھی بخاری شریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ کو ڈھانے کے لئے نکلے گا اور جب خانے کعبہ کے قریب ایک وادی میں پہنچے گا تو سارا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا ایک لشکر کے اوپر تو چڑیوں کو مسلط کر دیا گیا اور چڑیوں نے پورے لشکر کو تباہ کر دیا دوسرا لشکر کعبہ ڈھانے کے لئے قریب قیامت میں نکلے گا تو ایک وادی کے اندر پہنچے گا وادی کے اندر پہنچے گا اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا یعنی اس گھر میں کھلی اور واضح نشانیاں موجود ہیں حرف غلط کی طرح اس آدمی کو صفحہ حسنی سے مٹا دیا جائے گا جو اس گھر کی طرف پگاہ غلط انداز ڈالے یہ اس گھر کی ایک خصوصیت بتائی گی بتایا گیا مقام ابراہیم یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ جس پتھر کے اوپر پیر رکھ کر کے آپ کعبے کی دیواریں جوڑ رہے تھے وہ مقام ابراہیم ہے بالفاددیگر حجر اسود ایک کالا پتھر وہ ایک جگہ رکھا ہوا ہے یہی سے حاجی اپنے اشوات شروع کرتا ہے چکر شروع کرتا ہے یہی سے شروع ہو کر کے یہی پر آ کر ایک چکر ختم ہوتا ہے یہی سے شروع ہو کر کے یہی پر آ کر دوسرا چکر ختم ہوتا ہے اس طرح سات اشوات سات چکر یہی آ کر ختم ہوتے ہیں اگر کوئی آدمی اس کو چوم لے بہت اچھا ہے اگر چوم نہ سکے بھیڑ کی وجہ سے تو دور سے استلام کر لے استلام بانے سلام کر لینا ہاتھ اس کی طرف اٹھا دے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے غیر مسلموں کا یہ کہنا ہے کہ اس گھر کے اندر ہی جو کالا پتھر رکھا ہوا ہے مسلمان بھی بُد پجاری ہے بُد پرستی کرتے ہیں ان کے اتنے بڑے مبارک گھر میں وہ کالا پتھر رکھا ہوا ہے یہ بھی بُد پرست ہے بُد کی پوجا کرتے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ اگر یہ خدا ہوتا اگر اس کو مسلمان خدا مانتے تو قرآن حقیم میں کہا گیا یہ تو مقام عبر حضرت علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے دیوانے سیدھی کرتے تھے خدا کے اوپر کوئی کھڑا ہو کر کے جس کی پوجا کر رہا ہے اس کے اوپر کھڑا ہو کر کے کوئی دیوان کوئی سیدھی کرے گا کون سیدھی کرے گا اور دوسرے حجرِ اسود کو ہم صرف ایک پتھر مانتے ہیں ہم اسے خدا نہیں مانتے اچھا چومتے کیوں ہوئے تو چومنا پوجھنہ اللہ ہے کیسنگ is not worshiping چومنا پوجھنہ کیسے اس کو ہم جو چومتے ہیں محبت کی وجہ سے چومتے ہیں تعظین کی وجہ سے نہیں چومتے ہیں محبت کی وجہ سے چومتے ہیں تو یہ چومنا تعظیمنہ تھوڑی ہوتا ہے محبتا ہوتا ہے اور ایسا چومنا جائز ہے ایسے ہی ہم حجرِ اسود کو محبت کی وجہ سے چومتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی نے چوما تھا جب ہمارے نبی نے چوما تھا ہم اسی وجہ سے اس پتھر کو چومتے ہیں اور نبی نے کیوں چوما تھا اس لیے کہ اس پتھر کے اوپر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ مس ہوا تھا بس اس محبت کی وجہ سے نبی نے چوما اور نبی نے چوما ان کی اتباہ میں ہم چوم رہے ہیں ہم اس کو خدا نہیں مانتے بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عصبت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حجر عصبت میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے لا تنفع ولا تذر تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے بتائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بتا رہا ہے کہ حجر عصبت کو مسلمان معبود نہیں مانتا اس لیے کہ یہ بوتوں کو معبود مانتے ہیں اور انہیں سب مانتے ہیں ان کو نفع اور ضرر کا معنی سمجھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ساس حجر عصبت کے سامنے یہ کہہ دیا کہ مجھے معلوم ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا اس سے پتا چلا کہ مسلمان اس کو خدا نہیں مانتے اور نہ اس کی پوجا کرتے ہیں چومتے ہیں محبت کی وجہ سے چومتے ہیں اس لیے نبی نے چوما اور نبی نے اس وجہ سے چوما کہ ابراہیم خلیل اللہ کا ہاتھ اس کے اوپر مس ہوا تھا اور ایک وجہ اور بتاتا ہوں اہدہ ابراہیمی میں جب کوئی اہدو پیمان باندھا جاتا تھا تو ایک میدان میں ایک پتھر رکھ دیا جاتا تھا اہدہ ابراہیمی کا ایک دستور تھا جب کوئی اہدو پیمان باندھنا ہوتا تھا کوئی اہد کرنا ہوتا تھا تو میدان کے اندر ایک پتھر رکھ دیا جاتا تھا جو آدمی اس پتھر کو آ کر چھوٹا تھا اس پتھر کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ اس نے اس اہد کو تسلیم کر لیا ہے جس اہد اور نیساق کے لیے پتھر رکھا گیا ہے اب ظاہر ہے کہ حجرِ اسود کو اس وجہ سے اجھے رکھا گیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والا حاجی اس کو تچ کرے بوسا دے تاکہ ایک اہد ہو جائے ایک نیساق ہو جائے ایک وعدہ ہو جائے کہ ہم نے توہید کی وجہ سے تجھے چوما ہے تُو گواہ رہنا ہم موہد ہیں اور جان چلی جائے مگر توہید حاصل نہیں جائے یہ ہم اہد کرتے ہیں اس پتھر کو چھو کر کے یہ مطلب ہے پتھر کو بوسا دینے کا اور پتھر دینے کا ہم ایک اہد کرتے ہیں ایک پیمان کرتے ہیں اور ایک وعدہ کرتے ہیں نہ کہ ہم اس کی پوجہ کرتے ہیں اس لیے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اہد کا ایک دستور تھا کہ جب کوئی اہد کیا جاتا تھا تو میدان میں ایک پتھر رکھ دیا جاتا تھا جو آدمی اس پتھر کو چھوٹا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ اس اہد اور پیمان کے اندر شامل ہو رہا ہے اس کو تسلیم کر رہا ہے تو ہم بھی اس کو چھو کر کے ایک اہد اور پیمان کے اندر شامل ہو رہے ہیں کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے قائل ہیں اور قیامت تک مسلمان جتنے آتے رہیں گے اس اہد کو تازہ کرتے رہیں گے اس گھر کی ایک اور خصوصیت ہے کہ اس گھر میں دو داخل ہو گیا اسے امن مل گیا آدمی کا کٹر دشمن حدود حرم کے اندر گھومتا رہتا ہے لیکن اجازت نہیں ہے کہ اس کو کوئی قتل کر دے امن و امان کا گہوارہ ہے وہ گھر تو ان دو سوالات کے جوابات بڑے تفصیل سے دیئے گئے ان آیات کے اندر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے سارے مسلمانوں کے متحد ہونے کے لیے یہ تین چیزیں ضروری ہیں یہ تین چیزیں جب تک نہیں پائے جائے گی ایک پلیٹ فارم پر مسلمان نہیں آسکتے یہ تین چیزیں آج مسلمانوں میں نہیں ہیں اسی وجہ سے مختلف پلیٹ فارموں پر جمع ہوئے ہیں ایک پلیٹ فارم پر نہیں آرہے ہیں اختلافات سے اور فرقہ بندیوں سے دور ہو جائیں جب تک یہ تین چیزیں نہیں پائے جائیں گی مسلمان ایک پلیٹ فارم کو اپر نہیں آسکتے تین چیزیں تقوی قرآن و حدیث کو مجھے اختلافات سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ تین چیزیں ہیں اور کہتے ہیں اس کو تازہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علماء کے گروہ ہو جو لوگوں کے درمیان بھلائیوں کا حکم دیتا ہو اور برائیوں سے روکتا ہو تاکہ یہ جو وحدت قائم ہوئی ہے یہ وحدت برابر قائم رہے تازہ رہے باقاعدہ ایک ٹیم ہو جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتی رہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدُعُونَ الْخَيْرِ تاکہ یہ مرکز وحدت مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے اس کے بعد ایک سوال کا جواب دیا گیا کہ یہودی اللہ کی نگاہ میں اتنے گئے گزرے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ان سے ناراض رہتا ہے اور ان کے بارے میں کہا گیا جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے ظلیل و خوار رہے گے عزت ان کو مل ہی نہیں سکتی اب سوال یہ ہے کہ آس تو ایسا نہیں ہے بظاہر ایسا لگتا ہے جسے قرآن کا بیان صحیح نہیں ہے آج یہودی عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ دنیا میں جی رہے ہیں پوری دنیا کے سر پہ سوار ہیں تو یہ کیسے کہا جا سکتا کہ وہ ظلیل و خوار ہیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے ایسا کیوں ہے بظاہر اگر لگے کہ وہ وقار اور عزت کے ساتھ جی رہے ہیں یا تو یہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں یا یہ لوگوں کی رسی پکڑ لیں دو سہارے اگر ان کو مل جائے تو ان کو آرزی طور پر کچھ وقفے کے لیے کچھ پیریڈ کے لیے سکون مل سکتا ہے عزت مل سکتی ہے وقار مل سکتا ہے وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک تو یہ کہ یہ اسلامی حکومت کے تحت آ جائیں اور جزیادیں زمی بن جائیں تو ان کو سکون اور اتمینان حاصل ہوگا اور اگر یہ کسی حکومت کے تحت نہ رہے کسی غیر مسلم حکومت کے تحت رہ کر کے یہ لوگ آرزی عزت حاصل کر سکتے ہیں آج ان کو جو عزت حاصل ہے امریکہ اور برطانیہ کی سرپرستی کے وجہ سے ابھی ایک نومسلم مفقر جو اسلام لائے ہیں ان کا نام رجا جارودی ہے رجا جارودی یہ مصر کا مفقر ہے ابھی حال ہی میں اسلام لائے آئے اس نے ایک تفسرہ کیا ہے کہ اگر اسرائیل کے اوپر سے امریکہ اور برطانیہ اپنا ہاتھ کھیچ لے تو چوبیس گھنٹوں کے اندر اسرائیل آرہم کے سامنے ہتھیاں ڈال دے گا اور آج بھی پتھروں دینی بچے ان کی ناک میں دمکی ہوئے ہیں ان کو کہاں سکون ہے ان کو سکون کہاں ہے ان کی بزدل قوم ہے یہ اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان انتبارے میں سور فاتحہ میں برابر کہہ دیا غیر المغزوب علیہم جب تک یہ رہیں گے قیامت تک اللہ کا غزب ان کو اوپر رہے گا اللہ کے غزب سے باہر نہیں آئیں گے ان کو تھوڑے عرصے کے لئے عارضی طور پر اگر عزت حاصل ہو بھی جائے تو دوسروں کی پشت پناہی کی وجہ سے آج جی رہیں عارضی طور پر جو انہیں وقار حاصل ہیں وہ امریکہ اور برطانیہ کی وجہ سے اس کے بعد ایک نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن برابر تمہارے خلاف سازشے کرتے رہیں گے تم کو مٹانے کی صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی لیکن اگر ایک نسخہ اپلائی کر لو ایک نسخہ اپنی زندگی میں لے آؤ تو دشمن سازشے کرتا رہے مکرو فرق کرتا رہے اور مکر کیسا پہاڑا کے برابر مرین کانا مکروم لتزورا منہ الجیبال ایسی مکاریاں ہوتی ہیں باز باز کہ پہاڑ ہل جائے تو پہاڑ کو ہلا دونے والے بھی مکر اگر ہو جائے اور سازشن ہو جائے اگر مسلمانوں کی زندگی میں ایک نسخہ آ جائے تو ان کا مکر ان کی سازش مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی کیا نسخہ ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا وَذُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَا اگر تمہاری زندگی میں صبر اور تقویٰ آ جائے تو دشمنان اسلام کی تمہیں کوئی ضرور نہیں پہنچا سکتی ایک نسخہ ہوتا دیا گیا ہم کو کیا مٹھائیں گے لوگ اگر ہماری زندگی میں صبر اور تقویٰ آ جائے یہ دو چیز ہیں وَإِن تَصْبِرُوا صبر سے کاملو وَتَتَّقُوا اور اپنی زندگی میں تقویٰ لے آؤ تو لَا يَذُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَا تو دشمنان اسلام کی کوئی بھی سازش تمہیں کوئی ضرور نہیں پہنچا سکتی اللہ تعالیٰ کا وعدہ کا اور ہمارا ایمان اس کے اوپر اس طرح ہے جتنا کہ اپنے وجود کے اوپر بلکہ اپنے وجود سے زیادہ اس پر اعقان اور اس پر ازان ہے فرقین ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بدر کا واقعہ بیان کیا ہے کہ تم تین سو نو تھے تین سو تیرہ تھے بلکہ کمزور تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا گیا مسلمانوں کو کہ قلت اور کسرت یہ فتح کی زمانت نہیں اللہ کی مدد اگر آ جائے تو اگر تم قلت ہی کے اندر ہو تو فتح تمہارے لئے یقینی ہے اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے اندر جبکہ تم انتہائی کمزور تھے اور کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ اچھا کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی مسلمان اگر فضائے بدر پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ آج بھی ہماری مدد کے لئے فرشتوں کو بے سکتا ہے فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے اندر جبکہ تم انتہائی کمزور تھے تمہارے پاس ساز و سامان نہیں تھے لڑنے کے لئے اسلحے نہیں تھے لیکن ان تمام چیزوں کے بوجود اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تو ہم اللہ کی مدد سے جیتے ہیں اللہ کی مدد سے فتح ہمیں ملتی ہے اللہ کی مدد سے ہمیں کامیابی اور کامرانی ملتی ہے ہم قلت اور کسرت کو خاتر میں نہیں لاتے ہم اسلحوں کو خاتر میں نہیں لاتے ہمارا کل کا کل سرمایہ اللہ تعالیٰ کی نسرت ہے نسرت خداوندی اللہ تعالیٰ نے پہلے تین ہزار فرشتوں کے بھیجنے کا وعدہ کیا سلاستی آلاف من الملائکہ جبل الملائکہ آج ہوئے سے اللہ اکبر آدمی دیکھ لے تو آنکھوں سے آسو جاری ہو جائیں ابھی ادھر کوئی آبادی نہیں ہے پورا میدان ہے سامنے جبل الملائکہ ہے جہاں سے فرشتے اترے پورا میدان ہے ایسے اور ایسا لگتا ہے جیسے ابھی مسلمان یہاں سے پوزیشن لے کر کے اٹھے پوزیشن لے کر کے اٹھے ہیں اس کے بعد میدان اہد کا بیان ہے کہ تم تو جنگ جیت گئے تھے پھر جنگ ہار کیسے گئے ایک وجہ ہے تم نے نبی کی نافر مانی کی نبی نے یہ کہا تھا کہ چاہے ہماری ہار ہو چاہے جیتو یہ جبل این این مت چھوڑنا تم نے نبی کی بات نہیں مانی تم نے نافر مانی کی اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانا نتیجہ کیا ہوا جیتی ہوئی جنگ ہار گئے گویا یہ ایسا قانون ہے جو اسلام کے جو خلاصت ہے صحابے کرام ان کے لئے بھی نہیں بدلا کہ اگر رسول کی نافر مانی کرو گے تو صحابے کرام تم کو بھی نہیں دوسرے لوگوں کے اندر سرخواب کے پر لگے ہوئے ہیں کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا یہ میدانے بہت کا فرس کرا تھا اس کا حوال یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگ دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں نا 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 اصل کامیابی بتائے گا جو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا حقیقت میں وہ کامیابی بہتا ہے فمن زخزیانی نا رہی وہ ادخل جنتا فقط فاز یہ کامیابی کا میار ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اقل مند کس کو کہتے ہیں ہر آدمی بولتا ہے کہ وہ انجینئر اس وجہ سے اقل مند ہے وہ ڈاکٹر اس وجہ سے اقل مند ہے وہ آئی ایس اے اس وجہ سے اقل مند ہے وہ سی اے اس وجہ سے اقل مند ہے یہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں یہ دانش مند لوگ ہیں فرمایا گیا ایسا نہیں ہے یہ اقل والوں کے لیے لب والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کیسے دانش مند کون ہے جو ذکر کے ساتھ فکر کرتا ہے تائنات کی تخلیق میں غور کرتا ہے اب ہمارے سائنسنا کیا کرتے ہیں معلومات کی خاطر سیاروں کے اوپر جا رہے ہیں اور وہاں پہنچ کر کے کہتے ہیں ہمیں چاہت کے اوپر خدا نہیں ملا ارے تمہارا یہ سفر اگر تلاش حق کے لیے ہو خدا کی تلاش کے لیے ہو تب خدا ملے گا نا تمہارا یہ سفر تو معلومات میں اضافے کے لیے ہے اور معلومات کے اضافے کے لیے اگر تمہارا سفر ہے جب تلاش حق کے لیے تو چاہت پر جانے کے باوجود بھی تمہیں خدا کیسے ملے گا تم بالکل صحیح کہہ رہا ہمیں خدا نہیں ملا اس لیے کہ تمہارا یہ سفر تلاش حق کے لئے تھا ہی نہیں اقبال نے بہت اچھا کہا ہے کہ ڈھولنے والا ستاروں کی گزرگاہ ہوتا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا اللہ ستاروں پر کمندے ڈالنے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا نہیں ملا ارے تمہارا سفر تلاش حقیقت کے لئے ہو تب نہ حقیقت ملے گی تمہارا سفر تو معلومات کے اضافے کے لئے ہے تمہیں حق تیسے مل سکتا ہے حق کی تلاش کے لئے تمہارا سفر ہونا چاہیے تب حق ملے گا اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہہ جا رہی ہے یا یوہن ناس اتقو ربکم اللہ خناککم من نفس وائدہ ذات پات کی بہو پر کلھانا چلا دیا گیا آج یہ کہتے ہیں کہ ہم سوری بنشی ہیں ہم سورج کے خاندان سے ہیں ہم برمہ کے مو سے پیدا ہوئے ہیں سورج ہم برحمن ہیں ہم برحمہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں ہم چھتری ہیں سینے سے پیدا ہوئے چھتری ہے پیٹ سے پیدا ہوئے ویش ہے اور پیر سے پیدا ہوئے شودر ہیں اب جب پیر سے برمہ کے پیدا ہوا ہے تو وہ صرف خدمت کے لئے ہے وہ خدمت کرے لوگوں کی یہ ذات پات کی تقسیم یہ صحیح نہیں ہے قرآن حکیم نے کہا کہ سب کا منبعہ سب کا مصدر آدم و حوہ ہے سارے کے سارے لوگ ایک ماہ باپ کے اولاد ہو جب سارے کے سارے ایک ماہ باپ کے اولاد ہو تو یہ چھوٹا بڑا کیسے ہو گیا یہ چھوٹا بڑا کیسے ہو گیا جب سب کا سرچشمہ ایک ہے اللہ تعالیٰ نے یہا ذات پات کی بنیاد کے اوپر کلھارا چلا دیا ہے سب آدم کے اولاد ہو سب برابر ہو سب مٹی سے ہے سب ایک ہے اس طریقے کی تعلیم اور کسی مذہب کے اندر نہیں ہے سب ایک اس کے بعد یہ کہا گیا کہ شادیاں ایک عورت سے بھی کر سکتے ہو دو عورت سے بھی تین عورت سے بھی چار عورت سے بھی بس چار کے بعد ایک ساتھ پانچ نہیں رکھ سکتے چار ایک ساتھ رکھ سکتے لیکن کب جب تم کو یہ یقین ہو کہ ایک ساتھ عورتیں لانے کے بعد تم ان کے درمیان عدل کر سکتے ہو اور اگر ایسا بحسوسوں کی لانے کے بعد عدل نہیں کر سکتے تو فواہدتا تو ایک ہی کے اوپر اکتفا کرو اللہ چار کی اجازت ہے چار کی اجازت ہے چار کا حکم نہیں ہے یہ ایک رسو چاہے لوگ نے عددہ ازدواج کے اوپر جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں انہوں نے بات کو سمجھا ہی نہیں قرآن حکم چار کی اجازت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی کے اوپر اکتفا کرو یہ بات کہی ہے میں نے کہی پڑھا کہ ایک آدمی چار ہی عورتوں سے شادی کیوں کر سکتا ہے پانچ سے کیوں نہیں بھلا پیارا جواب کہتے ہیں کہ عورتیں مرد سے دین میں بھی آدھا ہیں اور عقل میں بھی آدھا ہیں اور میڈیکل سائنس بھی اس بات کو پروف کرتی ہے کہ مرد کے عقل کی رفتار مرد کے ذہن کی رفتار عورت کے ذہن کی رفتار سے چار گنا ہے یہ میڈیکل سائنس کا کہنا ہے آپ کسی بھی سائنس کی کتاب میں پڑھو مرد کے ذہن کی رفتار عورت کے ذہن کی رفتار سے چار گنا ہے چار گنا ہے میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ ایک مرد چار عورتوں سے شادی کر سکتا ہے میڈیکلی پرووڈ ہے میڈیکلی پرووڈ ہے اچھا تو مرد سے دین میں آدھا ہے اور اقل میں آدھا ہے دو نصف اور دو نصف ایک نصف یعنی پاؤ پاؤ دین کا آدھا تو آدھا میں دو پاؤ ہوئے اور آدھا اقل کے اندر نصف ادھر ہوا پاؤ ادھر پاؤ ادھر چار پاؤ کا ایک برابر ہے اسی وجہ سے ایک مرد چار عورتوں سے شادی کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ دین میں نصف ہے مرد سے اور اقل میں بھی نصف ہے اور دو نصف مل کر چار روح ہوتا ہے لہذا ایک آدمی چار عورتوں سے شادی کر سکتا ہے اس لیے کہ چار عورتوں سے مل کر ایک مرد بنتا ہے لہذا ایک مرد چار عورتوں سے شادی کر سکتا ہے اچھا ایک عورت چار مردوں سے شادی کیوں نہیں کر سکتی دو وجہ ہیں اس کی اس لیے کہ عورت ایک سے زیادہ مردوں کو خوش نہیں رکھ سکتی اس کی فطرت ہی نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ بچہ پیدا ہوگا تو کس کی طرف منصوب کیا جائے گا معلوم ہی نہیں ہوگا ہر ایک آدمی اپنی ذمہ داری کے لئے ہاتھ ادا دے گا میرا نہیں ہے میرا نہیں ہے لہذا ان قباحتوں کی بنا پر عورتوں کو ایک سے زیادہ مرد کی اجازت نہیں دی گئی مردوں کو چچار کی اجازت ہے لیکن عورتوں کو ایک سے زیادہ مرد کی دی ان خرابیوں کے بنا پر اس کا بات کہا گا شادی کے لئے ضروری ہے مہر اور آیت کریمہ اگر تم مہر میں قنتار بھی دے دو امت لینا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے تقریر کر رہے تھے چار سو درہم سے زیادہ کوئی آدمی مہر مت با دے نہیں تو میں اس کی خبر لوں گا کوڑے سے خبر لوں گا حضرت نے کہا کوڑا ہی تھا ارے شیطان دیکھ لیتا تو تو راستہ بدل دیتا حضرت نے فرمایا چار سو روپے چار سو درہم سے زیادہ کوئی مہر نہ بھا دے ایک قریشی عورت کری میں کہا چکو جا اللہ فرما رہا ہے کہ قنتار سکتے ہو عورت کو تو کون ہوتا ہے چار سو درہم کے اندر محدود کرنے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چھپ چاپ ہو گئے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ سارے کے سارے لوگ عمر سے زیادہ ہوشیار ہیں عمر سے زیادہ فقی ہیں عمر سے زیادہ سمجھدار ہیں عمر سے زیادہ دل کی سمجھ رکھتے ہیں اللہ حبر خلیفت المسلمین کہہ رہا ہے کہ عمر سے زیادہ سارے کے سارے لوگ فقی ہیں آج کوئی آدمی چھوٹا بننے کے لئے تیار نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک قریشی عورت تنقید کرتی ہے کہ قرآن کہہ رہا کہ قنتار دے سکتے ہو مالے کسیر جتنا دینا سکتے ہیں مالے کسیر دے سکتے ہیں تم کون ہوتے ہو چار سوالوں کے اندر مہر کو محدود کرنے والے مہر میں کتا بھی دیا رہا سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپو بے کوئی دلیل ہی نہیں تھی دلیل ہوتی تو جواب دیتے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ عمر سے زیادہ فقی یہاں کے عورتے ہیں اللہ حبر تو شادی میں مہر ضروری ہے لیکن مہر بخشوایا نہ جائے وآت النساء صدقات ہن نحلہ خوشی خوشی عورتوں کو ان کی مہر دے دو وآت النساء صدقات صدقات من مہر صدقات نحلہ منہ والنٹیری لی یعنی برعظہ ورق برعظہ خوشی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو معاف نہ کرو یا معاف کرو کتنے کے مند ہے چیز ہے ہے نہیں معاف کر دینا اور بیچاری کیا بولے گی ہو چھپ ہو جاتی ہو یا ہے نہیں میعظ آپ کے پاس کر لیا ہے بچی ضروری لیا ہے اور جب مرنے لگتا ہے آدمی وہ بیچاری بوڑھی اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا وہ بستر کے پاس آ کر بیٹی رہتی ہے روتی رہتی ہے اب یہ مرنے والا بولتا ہے میں نے تم کو زندگی میں مہر نہیں دیا تھا تم کو ذرا معاف کر دینا اب میں جا رہا ہوں ماف کرنے سے تو بیچاری اب کیا کہے گی مجھے مہر چاہیے اب تم جا رہا ہے اللہ کہا جواب دے لینا تو مہر بخشوایا نہیں جاتا اگر عورت نے بخش دیا تو اس کا حق ساکت نہیں ہوتا ہاں اتنا کہہ دے کہ پچیس ہزار مہر ہے میں اس میں سے پانچ ہزار تمہیں حبا کرتی ہوں پانچ ہزار تمہیں دیتی ہوں کھلکہ کھل ماف کرا لینا یہ صحیح نہیں ہے اس میں سے اگر وہ کچھ دے دے تو فکولی ہنیہ مریہ تو اسے کھا سکتے ہو لیکن پورا کا پورا ماف کروالے نہیں ہے اس کا حق مارنا ہے یہ صحیح نہیں ہے بہات النساء سے دقات ہنہ نحلہ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کسی بھی مذہب کے اندر عورت کو وہ حق نہیں دیا گیا جو مذہب اسلام میں لرجالی نصیب من مقتصب و لنسائی نصیب من مقتصب مردوں کے لیے ترکے میں حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی ترکے میں حصہ ہے اللہ حبر وہی جملہ جو مل کیا گیا وہی جملہ عورتوں کے لیے استعمال کیا گیا یعنی ترکے میں مستقل حق جس طریقے سے مردوں کا ہے اسی طریقے سے ترکے میں مستقل حق عورتوں کا بھی ہے یہ بتایا گیا بعض لوگ یتامہ کھولے رہے تھے دار الیتامہ اور یتیموں کے نام پر لالہ کر کے اپنا گھر بناتے ہیں بتایا گیا ہے جو لوگ یتیموں کے نام پر لانا کر کے پیسے کھاتے ہیں در حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بڑھ رہے ہیں بہت سارے محلوی ہیں بچھرے بہت سارے محلوی ہیں ایزا کام کر رہے ہیں پیٹ کے اندر ڈاکٹر دیکھتا ہے کچھ ہے ہی نہیں سب سارے گیا پورا گبورا آگ ہے اندر بری ہوئی تو آگ تو ساری چیزوں کو جلا دیتی قرآن حکم بولتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بڑھ رہے ہیں آگ کو چھوڑتی ہے پیٹ کے سب جلا دیتی ہے دل جل جاتا ہے وہ جھڑی جل جاتا ہے سب کو جل جاتا ہے یہاں آلی ہے اور قیامت میں وہ آگ میں ڈالے جائیں گے جہنم کے اندر جھوک دیے جائیں گے اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ جس عورت سے تمہارا باپ شادی کر لے اس سے تم شادی نہیں کر سکتے فرمایا گیا فاہشتا ومکتا وساہ سبیلہ پہلے کہا گا فاہشا قبیح اقلی ہے اقلن بھی درستی ہے اور مکتا قبیح شریع ہے اللہ کے ہاں بھی یہ سینی ہے اور تیسرے وساہ سبیلہ قبیح عرفی چند لوگوں کو چھوڑ کر کے پوری دنیا کو لوگیں مانتے ہیں کہ باپ جو روح کے ساتھ بیٹے کا نکہ نہیں ہو سکتا بیٹے کا نکہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد یہ فرمایا گیا آشی روح نبی المحروب بیوی آگئی آہا کیا بات کہی گئی ہے چلو بھئی بدصورت ہے صورت ذرا معمولی ہے یا کوئی اخلاقی کمزوری ہے بدزبان ہے انگیز کر لو اسے طلاق دینے میں پریشان کرنے میں جلدی مت کرو طلاق دینے میں جلدی مت کرو اس لیے کہ ٹھیک ہے وہ بدصورت ہے ذرا صورتی معمولی ہے اور کچھ اخلاقی کمزوری بھی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہیں کہ جن خوبیوں کی وجہ سے اس لائق ہے کہ تم اسے آوائیڈ مت کرو اس لیے کہ کسی کسی مقام پر خسن سورت سے زیادہ خسن سیرت کی ضرورت پڑتی ہے اسی وجہ سے شاعر نے کہا کہ خسن سورت چند روزہ خسن سیرت مستقل خسن سورت چند روزہ خسن سیرت مستقل اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل اس لیے کہ سورت اگر عورتیں تو اس سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں لیکن اگر سیرت کی اچھی ہے تو اس سے دل خوش ہوتا ہے لہذا ضروری نہیں کہ آدمی جب لڑکی دھوننے جائے شادی کرنے کے لیے تو خوبصورتی ہی دیکھے بلکہ اس کی اخلاقی خوبیوں کو دیکھے کہ اخلاق اور سیرت کی کس طریقے کی ہے وَعَشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْهُمْ تو ان تمام چیزوں کے اوپر تھاوی ہو جاتی ہو اس کے بعد نحرمات کا تذکرہ ہے جیسا کہ ابھی آفی جی نے پڑا حُرِ مطلع اس میں سات رشتے نصب کے ہیں حرام اور سات رشتے رضاق سے حرام ہیں اور چار رشتے سہر سے یعنی سسرال سے سات نصبی رشتے حرام ہیں نصب کے یعنی جیسے ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے یہ نصبی رشتے ہیں تو سات نصبی رشتے ان کو محرمات بن نصب کہتے ہیں سات رشتے نصبی ہیں جو حرام ہیں اور سات رشتے رضائی ہیں دودھ پیونے کی وجہ سے کسی عورت کا کسی نے دودھ پی لیا تو اس کا بیٹا ہو گیا رضائی اور اس کے رضائی ماں ہو گئی تو سات رشتے رضات سے حرام ہو جاتے اور رشتے سسرال سے حرام ہو جاتے اس کو سہر بولتے ہیں عربی میں سوادھے رے اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کی تفصیل محرمات کی سورہ کریمہ کے اندر بیان فرمائی ہے اور کل خاص طور سے تو عورتوں کا پارہ ہے لہذا مردوں سے سات کون سے ہیں سات رضائی کم ہاں وہ بتا دیا گیا پورا جیسے بہن ہے وہ تفصیل ہے پوری کے پوری پوری آیت ہے دور تک گئی ہوئی ہے اکل کل بیان کر دیتا والمحصرات سے شروع ہے نا والمحصرات سے پوری کے پوری ہے تو یہ تمام کے تمام جو رشتے ہیں سات نصب کے سات رضائی کے اور سات چار سسرال کے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تفصیل بیان فرما دی ہے اور کچھ وضاحت اس کشتوں کی خرمت کی یہ پانچوے پارے کے اندر پھائلی ہوئی ہے کل مردوں سے زیادہ عورتوں کے لیے احکام سننے ضروری ہیں اور بہت عجیب و غریب پارہ ہے میرا خواہر ہے کہ یہ پارہ سمجھ میں آ جائے تو ہماری خان کی زندگی اور ہماری آئلی زندگی کے بہت سارے جو مسائل ہیں بہت سارے میٹرز اور بہت ساری خرابیاں وہ دور ہو جائیں با آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين